کہ جان سکو کتنے قریم ہیں اہل بیت ان کے قرم کو سمجھو کوفے کا رہنے والا ایک شخص تجارت کی غر سے کوفے سے باہر گیا کافی غر سے کے بعد واپس آیا کہتا ہے مجھے تجارت میں بڑا نقصان ہوئی خالیات گھر آیا اللہ نے کہتا ہے مجھے ایک بیٹی دی چار پانچ سال کی بیٹیوں کا بڑا خیال کیا کریں مجھے صاحب ہے جب بھی گھر جاؤ بالاخص اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے جایا کرو کیونکہ بیٹیاں اپنے بابا کا بڑا انتظار کرتی ہیں کہتا ہے سب کچھ گوا چکا تھا جب باب سفر پہ جاتا ہے نا بیٹیاں مولتی ہیں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بابا یہ لانا وہ لانا کہتا ہے اتنا نقصان ہوئے سب بھول گئے گھر آیا جیسے گھر کا دروازہ کھولا سہن میں بیوی اور بیٹی بیٹی تھے بیٹی کی نگاہ جیسے باب کے تھکے ہوئے چہرے پہ پڑی کہ دوڑی دوڑی آئی اور اس نے مجھے سینے سے لگا دیا کہتا ہے بیٹی نے جیسے سینے سے لگایا ساری تھکاوٹ ہوئی اب میں یہ سوچ رہا تھا اتنے دور سے آیا ہوں یقینا پوچھے کہ بابا یہ لائے وہ لائے کہیں بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں دعا کر رہا تھا ایک آش نہ پوچھے مجھ سے لیکن بیٹی نے عجیب سا سوال کیا پہلا سوال یہ کیا بابا آپ کربلا نہیں کہے میں نے بیوی سے کہ آپ بچی کیا کہہ رہی ہے کہنے لگی شوہر کچھ کما کے لائے اوپا نہیں سب کچھ گوا کے لائے کہ گھر میں فاتح پڑے ہوئے ہیں کہ کیا کروں نقصان ہو گیا یہ کیا کہہ رہی ہے کہ تجھے نہیں پتا کر نہیں کہ پورے شہر میں اعلان ہوا ایک باغی ہے باغی کا مطلب سمجھتے ہو جو دین سے نکل چکا جو بھی اسے مارنے جائے گا تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا کچھ کما کے لائے ہو کر نہیں کبھر جلدی کر گھر میں فاتح پڑے ہوئے ہیں بیٹی کو گھوٹ سے اتارا گھوڑے پہ سبار ہوا لوگوں سے پوچھتے پوچھتے کربلا پہنچا مال کی لالچ میں کہ جیسے کربلا پہنچا یہ سہرِ آشور کا منظر تھا کہ تیدائیں بائیں لاشیں بکھیتے لوگوں کا حجوم تھا اس حجوم میں ایک بڑا تھا کہ جسے جو ملتا تھا وہ اسے مارتا تھا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارتا تھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری کہ تک جسے کچھ بھی نہ ملانا اس نے پتھر اٹھا کے مارتا تھا اتنی بھیڑ تھی سب کہہ رہے تھے یہ باغی ہے باغی کو مارو کہتا ہے میں بھیڑ کو توڑتے ہوئے قطاروں کو کاٹتے ہوئے آگے پہنچا میں نے بھی ایک پتھر لیا کہ میں کیوں خالی آت رہوں میں بھی اسے ماروں تاکہ عجر لوں آگے میں وقت سے لیکن سوچتا ہے جو خدا اسے ہدایہ دیتا ہے کہتا میں مارنا چاہتا تھا لیکن میں نے کہا دیکھ تو لوں یہ باغی بھی ہے کہ نہیں کیونکہ میں وقت کے حاکم کو بھی جانتا تھا اس کے مزاج کو بھی جانتا تھا جب میں نے غور سے دیکھا اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان تھا چہرانورانی تھا میں نے کہا سر آگے بڑھوں پتا تو کروں کسی غلط آدمی کو نہ مار دوں تھوڑا آگے بڑھا اور میں نے دیو اسی آواز میں کہا اسلام علیکہ ایوہ شیخ القبیر اے پوڑے تجھ پر میرا سلام سلام کیوں کیا کیونکہ اگر مسلمان ہوگا جب آپ دے گا اگر مسلم نہیں ہوگا جب آپ نہیں دے گا کہ جیسے میں نے سلام کیا اس نے اپنے چہرے کو پلند کیا میری طرف دیکھا مجھے میرے نام سے بکا رہا ہے آئے سی نگاہوں میں تہشتی کہا تو کون آئے جس نے آج مجھے سلام کیا میں نے کہا کیوں کوئی مسلمان مسلمان کو سلام نہیں کرتا کہا کرتا ہے پر آج کسی نے مجھے مسلمان نہیں سمجھا میرے جو تھے امام فرماتے ہیں میرے بابا ترس گئے تھے کوئی میرے بابا کو سلام کرتا یہ ظلم یہاں سے شروع نہیں ہوا سیدانے کا علیہ میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے کہ یا سیدہ آپ سلام کی بات کرتی میں علی سلام کرتا ہوں میں سلام کا کوئی جواب نہیں گئتا کہا اے بڑھے تجھے میرے نام کا کیسے پتا چلا کہا مجھے نہیں جانتا کہا نہیں کہا تُو نے خط نہیں لکھا تھا کہا کون سا خط کہا تُو نے علی کے بیٹے کو غط نہیں لکھا تھا کہنے لگا واللہ بتائیے آپ کون ہیں کامِ حسین ابن علی ہوں تصاہور کر کے رویا کرو کہ پوری زندگی امامِ سمانہ کا انتظار کرو اور خدا نہ خواستہ ایک دن آئے اپنے مولا کو پتھر مارنے جاؤ کیا گزرے گی پورے وجود میں کپ کپا ہٹاری ہو گئی لرستی ہوئی ٹانگوں سے مولا کے قدموں میں جرہ مولا واللہ میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا مولا میں تو تجارت میں گیا تھا مجھے کیا بتا کربلا بپا ہو گئی فوراں اس نے تلوار نکالی کہ جب تک زندہ ہوں سہرہ کے لال کو مرنے نہیں دوں گا جیسے لڑنا چاہتا تھا حسین نے روک لیا کہ تجھ پہ جہاد واجب نہیں ہے حسین نے اٹھا لیا تیرے سر سے کہ مولا کیسے آپ کو اس حال میں دیکھوں چھوڑ کے چلا جاؤں کہ نہیں تیری ڈیوٹی ہے تم کوفے چلا جا مجھے نہیں پتا حسین کوفے کیوں بھیج رہا ہے شاید اس لیے کوفے جا شاید میری بہن کو چاہتر کیسے ہو کوئی تو وہاں ہمارے چانے والا خدا کی قسم یہ واقعہ سننے کے بعد بھی اگر کوئی حسین کا دل توڑے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا امام نے اسے مجبور کیا کہ چلا جا کہتا ہے بڑی حداسی کے ساتھ روتا ہوا حسین سے دور ہوتا گیا تھوڑا دور ہوا پیچھے سے آواز دی ذرا میرے غریب دعا کہتا ہے خوشی خوشی واپس آیا شاید میرے مولا مجھے اس زندے کہتا ہے جیسے آگے بڑا حسین نے اپنے سخنی آج سے ایک انگوٹھی بتائی مجھے نہیں پتا میرے مولا کی انگلیوں میں انگوٹھیاں کتنی سے لیکن دو انگوٹھیوں کا میں نے سنا ہے ایک یہ جو حسین نے اتھار کر دی دوسری کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں اتھار نہیں رہی ظالم نے اتھارنے کے لیے حسین کی انگلی کو کٹا خدا کی قسم تو اپنے بچوں سے اتنا فیار نہیں کرتا جتنا حسین تیرے بچوں سے فیار کرتا ہے تجھے اپنے بچے کی اتنی پرواہ نہیں جتنی حسین کو پرواہ ہے تجھے اپنی بچی کی اتنی فکر نہیں جتنی حسین کو فکر ہے ہاتھ میں انگوٹھی دی تاجیب کے عالم میں کہہ دیا کہ مولا یہ کس لیے دے رہے ہیں کہ دیکھو جب تُو سفر پہ کیا تھا تیری بیٹی نے تُو سے انگوٹھی مانگی تجھے یاد نہیں تھا حسین کو یاد ہے جسے غیروں کی بیٹیوں کی پرواہ ہو کہا جب گھر جاؤ یہ انگوٹھی بیٹی کو دینا بس اتنا بتانا جسے تُو مارنے گیا تھا وہ باپی نہیں ساکتا ہے یہ تحمد بھی مولا برداشت نہیں کرتے کہ بیدیری کی تحمد حسین پہ لگائی جائے خدا رات تجھے بھی اپنے بچوں کی پرواہ نہیں فرماتے اپنے بچوں کی قدر و قیمت کرو انہیں صراط حسین پہ رکھو دیندار بناو کتنی تکلیف ہوگی سیدہ زینب کو کسی خاتون کے سر سے چاہتا ہوتر جائے کسی خاتون کے سر سے چاہتا ہے